ہمیں دو سوالوں کا جواب چاہیے ایک یہ کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح جائز ہے دوسرا یہ کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو ایسی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کا وارث کون ہوگا سب سے پہلے گواہ مولانا تاہری ہیں جو ملزم کی جانب سے پیش ہوں گے استغاسہ کے وکیل جلا کر سکتے ہیں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے ہم یا آپ کے اعترام میں آگئے ہیں ورنہ نہ تو آپ کی عدالت شریع ہے اور نہیں یا کسی کو ہم سے زیادہ اسلام کے بارے میں علم ہے مولانا آپ خاطر جمع رکھئے ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے بڑے جید علماء سے رائے لے لی ہیں کون سے جید علماء آپ نے ضرور ان سے پوچھا ہوگا جو آج کل آپ کی طبقے میں بہت پاپ اُڑا رہے ہیں یعنی تبلیغ یہ کہاں کیا عالم دین ہے وہ بے عمل لوگوں کہیں کہ اجتماع ہیں بے شمار ہیں اور بے کار ہیں مسلمان قوم اس وقت جس دردناک عذاب سے گزر رہی ہے یہ اسے اجتماعی دعاوں سے دور کرنا چاہ رہے جن مسلمان بچوں کے ہاتھ میں بندوق ہونی چاہیے یہ انہیں تصفیع و لوٹا دیکھا سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں انہی کے لیے اقبال نے کہا تھا ملان کی اعزام اور مجاہد کی اعزام اور آپ کے خیالات سرانکوں پر لیکن آپ اجازت دیں تو مقدمے کی کاروائی شروع کی جائے مولانا یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو اقرار ہے کہ آپ نے سرمت کو مریم سے زبردستی شادی کرنے کی ترقیب دی الحمدللہ ایک بار نہیں ہزار بار اقرار ہے مقصد نیک ہو تو طریقہ خیر کی کوئی امیت نہیں بہت عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ یہ فرمائیے جہاد ایک نیک کام ہے نا بے شک پھر آپ اس کے لئے چندہ کو جمع کرتے پھرتے ہیں کسی بھی بینک میں ڈاکہ ڈال لیں نیک کام ہے آپ کا کام ہی کچ بیسی کرنا ہے جو معاملہ یہاں زیرے بیسے اس پر غور کیجئے ایک لڑکی کو بھی تین ہونے سے بچھانا ضروری تھا یا اس کا مرضی کا ہونا نہ ہونا مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں شادی کرنا جہاد دیں اوہ آئی سی تو پھر یہ فرمائیے کہ اگر کوئی بالغ مسلمان لڑکی غیر مذہب میں شادی کرنا چاہے تو کیا کرے اسلام کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑے گی تو مرتد ہو جائے گی مرتد کی سزا مات تو گویا کوئی صورت نہیں ہے ہرکیس نہیں غلط بلکل غلط اسلام میں ایسا بلکل نہیں ہے غلط ہے اب اس خاص سیچوشن سے ہٹ کے یہ فرمائیے کہ شادی کے سلسلے میں لڑکی کی مرضی پوچھنا جائز ہے یا نہیں پوچھا جا سکتا ہے لیکن پیسلے کا اختیال ماباپ کوئی ہے تو پھر پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے شیف 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 آرڈر آرڈر میری توہین پہ خوش ہونے والا یہ انجیو گنجو کراوڈ ہے ان کے ہاں والدین نے تو کیا پوچھنا الٹا لڑکیاں بھی والدین سے نہیں پوچھتی شادی کرنے کے بعد ان فارم کرتی ہیں مام آئی گاٹ میری دیسٹرڈی نارے تکبیر اللہ وکبر نارے رسالہ اللہ وکبر ماردین عدالت آپ کا بہت احترام کرتی ہے مولانا لیکن یاد رہیں نہ تو آپ یہاں کوئی خطبہ دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی مشاہرہ پڑھ رہے ہیں مولانا اب ایک اور موضوع کی طرف آتی ہے آپ نے اس بچے سے میوزک چھڑوا دیا الحمدللہ تصویر بنانا اور گانا بجانا حرام ہے لیکن اگر کوئی مسلمان بچہ پینٹر یا موزیشن بننا چاہے تو کیا کرے کچھ نہ کر اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں کرنے کو لیکن اس کے باوجود مسلمان گاتے بھی ہیں اور تصویریں بھی بناتے ہیں مسلمان تو شراب بھی پیتے ہیں مسلمان تو چوہ بھی کھیلتے ہیں بے دین معاشرہ ہے بے دین حکومت ہے شریح حکومت آنے دیجی پھر دیکھئے گا درے پڑھیں گے درے شکریہ مولانا شکریہ مولانا